پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم شیخ رشید صاحب کا انٹریو سما نیوز پر اون ائر ہو چکا ہے منیب فروق صاحب نے یہ انٹریو کیا اس انٹریو کے آنے سے پہلے اور اس انٹریو کے آنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں اور شیخ رشید صاحب پر تشدد کی حوالے سے بھی بات کی جارہی ہے اس تمام صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے اور شیخ رشید صاحب پر جو تشدد کی بات اسطور صاحب نے اپنے ویلاغ میں کہی ہے منیب فروق صاحب نے اس کو ٹوٹل رد کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر میں رکھتا ہوں منیب فروق صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اور انٹریو میں کیا بات ہوئی وہ بھی مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے سنم جویز صاحبہ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ملتان سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب نے جو منیب فریق صاحب کو انٹریو دیا ہے وہ انٹریو یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ انٹریو اسمان ڈار کے انٹریو یا صداقت علی عباسی ہوں یا پھر جو فرق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس ہیں ان سب سے بہتر تھا شیخ رشید صاحب نے اپنے ایک سینئر سیاست دان ہونے کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اس طرح سے نفی طولی باتیں کی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ وہ بچانا چاہتے تھے اپنی سیاست بھی انہوں نے بچا لی ہے اور اس انٹریو کے بعد یقیناً ان کو رہائی بھی نصیب ہو جائے گی اور کچھ چیزیں جو کہ اسمان ڈار صداقت علی عباسی اور فرق حبیب نہیں کر سکے وہ چیزیں بھی شیخ رشید صاحب بتا گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اس انٹریو کے اوپر جو تشدد والی بات تھی کہ سما کے آفیس کے اندر لائے گیا گریبان سے پکڑ کر اور تشدد کیا گیا گریبان پٹا ہوا تھا وکھ تھوڑی سی ہیلی ہوئی تھی یہ ساری باتیں کی تھی اسطور نے اپنے ایک ویلوگ کے اندر جس کو مدیف فروغ صاحب نے ٹوٹل ہی رد کیا ہے انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولر ہے بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور واقعی یہ بلکل اسطور کی بات جھوٹ لگتی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ انٹریو جو ہے وہ شیخ رشید کے بتیجے شیخ شفیق کے گھر پر ریکارڈ ہوا ہے راولپنڈی میں تو یہ انٹریو دلہور کے اندر سما آفیس میں ریکارڈ ہی نہیں ہوا تو یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسطور صاحب نے جو ویلوگ کیا وہ مفروضوں پر مبنیتہ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کامران شاہد ہو یا عادل شازیب ہوں ان سے بہت بہتر انٹریو منیف فروغ صاحب نے کیا ہے ان دونوں کو مند نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ منیف فروغ صاحب نے جو سوال بھی کیے جس طرح ان کو شیخ رشید صاحب کو ریلیکس ہو کے انہوں نے شیخ رشید صاحب سے بات بھی کی تو میرا خیال یہ ہے کہ منیف فروغ صاحب نے بہت بہتر انٹریو کیا ہے ان دو افراد سے عادل شازیب اور کامران شاہد سے اور اس انٹریو کے اندر کچھ چیزیں جو وہ سامنے لانا چاہتے تھے وہ بلکل سامنے بھی لے کر آئے ہیں سب سے پہلے دونوں نے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے یہ سطور وغیرہ جھوٹی سٹوری بنائی تھی اس کے بعد منیف فروغ صاحب کہتے ہیں اپنے وی لاغ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ اس انٹریو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ اسٹیبلش ضرور کرنا تھا کہ شیخ رشید صاحب پچھلے کئی دنوں سے کہاں تھے یعنی کہ وہ جو یہ لا پتا ہوئے تھے یہ وہ کہاں پر تھے وہ کہتے ہیں یہ میں نے اسٹیبلش کرنا تھا اور بلکل یقین ان انہوں نے اسٹیبلش کیا بھی ہے مدی پر فروک صاحب کا کہنا ہے کہ شیخ رشید پر دباؤ میں تھے ٹینشن میں تھے یہ انہوں نے اس انٹرجو میں نہیں بلکہ انٹرجو کے بعد جو اپنا یوٹیوب کے لیے انہوں نے وی لاک کیا اس کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی شیخ رشید صاحب دباؤ میں تھے ٹینشن میں تھے شیخ صاحب کی آنکھیں اور آواز بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی یہ مختلف موقع پر آپ کو نظر بھی آیا کہ انہوں نے ایک موقع پر شیخ رشید صاحب کو کہا کہ آپ کی زبان جو اب لرستی ہوئی دکھائی دیتی ہے ملکہ میں نے یہ نہیں کہ انہوں نے یہی الفاظ بولے میں نے جو ان کے وی لاک کے اندر سے مختلف چیزیں ابر کر سامنے آ رہی وہ میں نے بتائی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی آنکھیں بھی ایک موقع پر انہوں نے بتایا کہ بھری ہوئی تھی اور آواز بھی بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی شیخ رشید صاحب نے شیخ رشید نے منیب فاروق سے بار بار کہا کہ مجھے زلیل نہ کرنا یہ انٹریو سے پہلے منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بار بار مجھ سے کہا کہ مجھے زلیل نہ کرنا میں نے شیخ صاحب کو پانچ سے سات مرتبہ کہا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں یعنی کہ وہ ریلیکس نہیں تھے وہ ٹینشن میں تھے وہ دباؤ میں تھے تو منیب فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے ان سے بار بار کہا کہ آپ ریلیکس رہیں آپ ریلیکس رہیں شیخ رشید صاحب بار بار ان سے کہتے تھے کہ مجھے زلیل نہ کرنا جس طرح عثمان ڈار اور فرق عبیب کا حال ہوا ہے یا صداقت علی عباسی کا تو شیخ رشید صاحب اس چیز سے گھبرا رہے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں میں نے جن لوگوں کے ساتھ سیاست کیا ہے ان لوگوں کے خلاف مجھے کچھ بولنے پر مجبور نہ کیا جائے حچہ شیخ رشید صاحب کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ کہیں میری سیاست ختم نہ ہو جائے دوسری ایک پریشانی تھی جس کی منیب فروغ صاحب نے تذکرہ تو کیا ہے مگر وہ پریشانی کیا تھی وہ نہیں بتایا منیب صاحب نے حچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منیب فروغ صاحب نے یہ جو وی لاغ کیا ہے آج صبح اپلوڈ انہوں نے کیا تو وہ کہہ رہا ہے میں شام کو ایک اور وی لاغ کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز اسٹیبلش کر دیں کہ وہ دوسری پریشانی کیا تھی مگر ابھی تک انہوں نے وہ چیز واضح نہیں کی انہوں نے تذکرہ ضرور کیا کہ ایک پریشانی شیخ صاحب کو یہ تھی کہ کہیں میری سیاست ختم نہ ہو جائے دوسری پریشانی کیا تھی اس کا انہوں نے تذکرہ ضرور کیا مگر اس کو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کون سی پریشانی تھی اب دوسرے وی لاغ میں وہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے یہ پھر ہمیں پتا چل جائے گا کیا اہم چیز وہ لے کے آتے ہیں اس میں سامنے اچھا جیس کے لئے وہ کہتے ہیں رکھوں گا منیف فروغ کے مطابق شیخ رشید کا وزن کافی کم ہوا نظر آ رہا تھا وہ کہتے ہیں ان کی جو تون نکلی ہوئی تھی وہ بھی کافی زیادہ کم تھی ان کا وزن کم ہوا دکھائی دے رہا تھا منیف فروغ نے اس ساری گفتگو کا یہ جو کلون نے انٹریو کیا جو وہ شیخ رشید صاحب سے کے پاس پہلے بیٹھے رہے شیخ رشید صاحب نے وہ بتا رہے ہیں کہ کھانا کھایا میں ان کے پاس بیٹھا رہا مجھے کھانے کی دعوت ہی مگر میں نے مناسب نہیں سمجھاؤ گیا بھوک نہیں ہوگی کس وجہ سے انہوں نے کھانا بارال کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کھایا وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے پروگرام سے پہلے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا بعد میں بھی گزارا تھا وہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے جو چیز وہ انہوں نے سب سے پہلے کہا اپنے ویلاغ میں کہ میں نے ایک چیز اسٹیبلش کرنی تھی کہ پچھلے کئی دن سے شیخ رشید صاحب کہاں تھے پھر اس کا جواب دیتے ہیں منیب فاروق صاحب وہ کہتے ہیں ساری گفتگو کا نچوڑ نکالتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں شیخ رشید احمد صاحب ایجنسیوں کے پاس تھے یعنی کہ وہ ان کی صورتحال دیکھ کر ان پر پریشر دیکھ کر ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی زبان اور آنکھیں بھری ہوئی دیکھ کر وہ ساری چیزوں سے ان کا وزن جو کم ہوا ہے ان ساری چیزوں سے جو اندازہ لگا رہے ہیں منیب فاروق صاحب بلکل واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب ایجنسیوں کے پاس تھے وہ جو چلے چلے والا کہہ رہے ہیں نا وہ اشاروں کناروں میں سمجھا بھی رہے ہیں مگر منیب فاروق نے بلکل واضح طور کے اوپر کہہ دیا کہ وہ ایجنسیوں کے پاس تھے ایسی حیمت میرا خیال کسی اور آنکھر نے نہیں کی چینوں نے پہلے انٹریو کیا ہے موبینہ انٹریو یہ جو ریکارڈ ہوئے ہیں زبردستی کے بارہل انہوں نے بلکل واضح طور کے اوپر یہ بتایا اور اچھی چیز ہے منیب فاروق کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے مگر مجھے بارہل ان کا انٹریو جو ہے بہت بہتر لگا شیخ صاحب نے جس بات کا جواب نہیں دینا تھا انہوں نے نہیں دیا اور وہ بات کو پھر گھماتے گئے جس طرح انہوں نے گھمانا تھا اچھا شیخ صاحب نے انٹریو کے بعد مجھ سے کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے میری عزت رکھ لی ہے منیب فاروق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ شیخ صاحب نے انٹریو کے بعد مجھے یہ کہا منیب فاروق کے مطابق ایک سوال ابھی باقی ہے وہ سوال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اس انٹریو کے بعد اب فری مین ہیں یا نہیں ہیں یعنی وہ ایک ازاد شہری ہیں یا ابھی بھی ان کے اوپر کوئی پابندی ہے ابھی بھی وہ چلے کے اوپر ان کو لے کے جایا جائے گا یا نہیں جایا جائے گا تو یہ سوال ابھی تک باقی ہے اللہ بہتر جانتا جیس وقت شیخ رشید صاحب اپنے گھر پر ہیں یا کہیں لا پتہ دوبارہ ان کو کر دیا گیا یا کدھر ہیں وہ ازاد ہیں یا نہیں ہیں اس انٹریو کے بعد کیوں نہ کہ یہ انٹریو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی منشاہ کے مطابق تو یقینا نہیں ہوا ہوگا جس طرح فرق حبیب کی پریس کانفرنس ہو گئی یا عثمان ڈار کا انٹریو ہو گیا صداقہ تلیب آسی کا ہو گیا تو اس انٹریو سے اب شیخ رشید صاحب کو ازادی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ایک سوالیاں نشانہ بارال یہ بھی ایک اچھی چیز ہے منیب فاروق صاحب کی طرف سے حالانکہ کامران شاہی صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے انٹریو دے دیا پھر وہ فری ہے پھر وہ ازاد ہے پھر کوئی اس کے اوپر مقدمہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک وہ ازاد ہیں فری مین ہیں یہ ایک سوالیاں نشانہ بارال انٹریو میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا سب سے پہلے ان سے سوال ہوا کہ سہت ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ وزن بہتر ہوا ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ منیب فاروق صاحب بتا چکے ہیں کہ وزن ان کا کم ہوا ہوا تھا تو وزن بہتر ہونا بھی نا بعض دفعہ میں بھی تھوڑا سا ہیلڈی ہو جاتا ہوں نا تو دو تین کلو وزن کم ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں یارب بہتر ہو گیا یعنی کہ پہلے سے کم ہو گیا تو شیخ رشید صاحب نے کہا وزن بہتر ہوا ہے یعنی کہ کچھ کم ہو گیا ہے اچھا اس کے علاوہ جی آپ کہاں تھے منیب فاروق صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہاں تھے شیخ رشید صاحب نے کہا چلے پر ہی سمجھیں چلے پر ہی سمجھیں جب منیب نے دوبارہ پوچھا خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا تو شیخ صاحب نے کہا کہ اتنی تلاوت کے بعد اس کا کیا جواب دوں خبریں تو لگتی رہتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اتنی تلاوت اب میں نے کی ہے اب آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ تو گرفتار ہو گئے تو میں کیا جواب دوں بتاؤں کہ گرفتار تھا نہیں بتا سکتا جھوٹ بولوں تو ابھی اتنی تلاوت کیا جھوٹ کے بولوں تو انہوں نے وہ نہیں بتایا یہ انٹریو کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں ایک بہت اہم چیز ہے اس کے بعد آخر میں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جی انہوں نے پوچھے چلہ کافی سکت تھا یہ شیخ رشید صاحب نے کہا جی آجی چلہ کافی سکتا کہہ رہے کسی کو بتایا نہیں منیف روک نے سوال پوچھا تو شیخ شفیق کو بھی نہیں بتایا وہ تو آپ کو تلاش کر رہے تھے عدالتوں میں جا رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ خموشی کا چلہ تھا تو آپ جانتے ہیں جن کے پاس وہ چلہ لگ رہا تھا پھر وہ وہاں سے پھر ازادی تو نہیں ملتی جی چلے میں سب نے مجھ سے تعاون کیا کسی نے کوئی نقصان نہیں پنچایا میں نے ساری زندگی فوج کے ساتھ کام کیا ہے میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں پی ٹی آئی کے جو دو تین لوگ فوج سے بات کر رہے تھے سب نے انہیں پارٹیاں اپنی پارٹیاں بنا لی نو مئی کو میں پاکستان نہیں تھا اگلے دن دس مئی کو ان واقعات کی مضمت کر دی تھی نو مئی کے واقعات میں گیر سیاسی لوگ بھی شامل تھے اب کون سے گیر سیاسی لوگ شامل تھے وہ اشارہ کناروں میں بہت کچھ کہا گیا نا شیخ رشید صاحب انہوں نے مضمت کر دی تھی پھر انہوں نے یہ بھی بتایا پھر بڑے گھر سے مجھے کہا گیا کہ مضمت ہے جو ہے وہ آپ کی حمدیں نہیں دیکھی تو وہ کہہ رہے میں نے دوبارہ کر دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب بھی نہیں دیکھی یعنی کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہوں گے یا کیا وجہ دی بارال وہ کہہ رہے جی انہوں نے کہا نہیں دیکھی وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی میں تو اور سب جانتے ہیں یہ چیز کہ شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ تو خود کو ترجمان کہتے تھے کہ میں گیٹ نمبر چار کا ترجمان ہوں مگر اس دفعہ جو معاملات کافی خراب ہو گئے ان کے تو اس سے وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جی وہ کہتے ہیں جی چلے سے فیصلہ کر کے اٹھا تھا یہ بہت اہم چیز ہے جو شیخ رشید صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی اطا فرمائے جو وہ کہہ رہے ہیں میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی اطا فرمائے ان کو اس چیز کے اندر اگر یہ اس چیز کے اندر شیخ رشید صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ملک کے حالات کافی بہتر ہوتے ہمیں دکھائی دیں گے جی وہ کہتے ہیں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں اگر بے گناہ ہیں انہیں بھی اور اگر ان سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو بھی ایک معافی ان کو کرواؤں گا وہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں کوشش کروں گا لوگ بہت گریب ہیں حالات بہت خراب ہیں خاص کر تنخواب پیشہ لوگ ان کے لئے میری جان حاضر ہے میں تو حجت کے وقت اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میری بات میں اتنا اثر ڈال دے میں آسیم منیر کے پاس جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں تو یہ شیخ رشید صاحب نے کہا جی نو مئی کے حوالے سے ان سے کنا کے سوال ہو رہا تھا وہ نو مئی کے اندر جتنے لوگ اس وقت گرفتار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ ایک دفعہ عام معافی مل جائے چاہے کسی نے کوئی جرم کیا ہے نہیں کیا سب کو ایک دفعہ معاف کر دیا جائے تو اس سے دوریاں ختم ہو جائیں گی تو وہ کہتے ہیں یہ میں دبا کرتا ہوں اور اس پلان کے تحت ہی وہ کہتے ہیں یہ والا جو ہے میں نے پلان بنایا ہے کہ یہ میں دبا کرتا ہوں تو اس کے اندر آپ کو دو تین چیزیں بلکل واضح ہوگی کہ چلہ شیخ رشید صاحب کا کہا تھا وہ منیب فاروق صاحب نے سوری میرے سے طرح نا مسٹیک ہوگی ان کا نام منیب فاروق صاحب نے جو ہے بلکل واضح کر دیا کہ وہ ایجنسیوں کے پاس تھے انہوں نے بلکل واضح بتا دیا وہ پریشر میں تھے پریشان تھے آنکھیں بھری ہوئی تھی زبان بھی جو ہے آواز بھی ان کی طرح لڑکھڑاتی تھی کہیں پر بھری ہوئی آواز تھی تو پریشر میں مدیب فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ دکھائی دیا اس انٹریو کے دوران اور اس انٹریو سے علاوہ بھی جو بھی ان کے ساتھ بات ہوئی تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آگئی یہ مشن لے کر وہ چلے ہیں کہ انشاءاللہ سب لوگوں کو جو ہے وہ ازاد کروائیں گے اور اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو شیخ رشید صاحب نے کی ہے بلکہ نہیں کی وہ یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح سے تنقید نہیں کی جس طرح عمران خان صاحب کی اپنے پی ٹی آئی کے چھوڑ کر جانے والے لوگوں نے کی ہے ابھی حال ہی کے اندر فرق حبیب نے جس طرح تنقید کی عثمان ڈار نے کی یا صداقت علیہ باسی نے کی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بالکل تنقید نہیں کی انہوں نے بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کریں گے آگے چل کے بعد کہ وہ لیکشن میں پی ٹی آئی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی سپورٹ کرے جائے پچھلی جوابی انہوں نے سپورٹ کی تھی صرف ایک لفظ انہوں نے میرا خیال عمران خان صاحب کے متعلق پوری گفتگو کے اندر وہ بولا جس کے اوپر اعتراض پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا سکتا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب زدی ہیں یعنی کہ وہ اپنی بات کے اوپر اڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا الفاظ انہوں نے پی ٹی آئی کے متعلق نہیں بولا نہ نو مئی کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے ملتان سے ایک ان کے متعلق بڑے دعوے ہو رہے ہیں مگر میں نے ابھی یہ وی لاغ ریکارڈ کرنے سے پہلے خبر جو ہے نا کنفرم کرنے کے لیے دو تین جگہ پر فون کم آیا کنفرم کرنے کے لیے یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا ان کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہے کوشش کی تصدیق کرنے کی کنہ کے آدم آشریف کا جلسہ بھی آئے تو لوگ کچھ ادھر بھی مصروف ہیں ملتان سے بھی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں کنہ کے میں نے کہا تھا اسے ڈبل چیک کر لوں ادھر سے بھی چیک کر لوں پی ٹی آئی سے بھی اور نون ڈیگ سے بھی چیک کر لیا جائے دونوں جانب سے چیک کر لیا جائے تو پی ٹی آئی سے تو میں نے چیک کیا ہے وہاں سے تو کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی نہیں دی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی اس چیز کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے مگر سوشل میڈیا کو پر گردش کر رہی ہے اور میں نے سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی ڈیل ایسی ہوئی ہے تو بھی نون لیک کے لوگوں کو پتا ہوگا تو نون لیک میں جو قریبی لوگ ہیں ان سے طرح پتا کر لیں تو وہاں سے پتا کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے پھر مجھے انفرمیشن نہیں ملی مگر جو خبر آ رہی ہے یہ مجھے بھی نہیں لگتا اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کونہ اگر میرا تعلق ملتان سے اور اسی ہلکے سے ہے اس ویے سے کچھ چیزیں جو ایسی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوں گی بہرحال جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھا ملتان سے پی ٹی آئی رہنوما جو ایک سے زائد بار گرفتار بھی ہوں میں ہیں اور ان کے متعلق دو خبریں اس وقت سوشل میڈیا کو گرہا رہی ہیں دونوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی خبر تو یہ آ رہی تھی کہ یہ اس تحقام پارٹی میں چلے جائیں گے اچھا جی دوسری خبر جو ہے وہ درہ مختلف ہے پہلی پارٹی خبر یہ تھی کہ جو دو لوگوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے میں نے بھی چند دن پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو لوگوں کا اور دعویٰ آ رہا ہے کہ دو لوگ اور پی ٹی آئی کی قریبی چھوڑ کر جائیں گے تو ان میں ایک صاحب کا انہی کئی نام لیا جا رہا تھا وہ ہیں ملتان سے صاحبی قیمین نے آمیر ڈوگر جو تقریباً 80 سے 90 دن کی رفتار رہے ہیں ان کے کاروبار بند کر دیئے گئے تھے کہ ان کا ڈیریا ڈیبر ایک پٹرول پمپ ہے وہ بھی سیل کر دیا گیا تھا اب ان کے کاروبار سننے میں آ رہا کے کھول دیئے گئے ہیں ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے ہیں حچہ ان کی جانب سے ایک خبر تو پہلے یہ ہے کہ یہ استحقام پارٹی میں چلے جائیں گے اب دوسری خبر جو سوشل میڈیا کو بری گردش کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ملک آمر ڈوگر نے کمپنی اور نون لیگ سے معاملات تیپ آ گئے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اسی طرح ایک پوست چل رہی ہے اس وقت عبد الرحمان کانجو یہ ادھر ہمارے جو ہے نا لودرم والے ہلکے سے ایک سے الیکشن لڑتے ہیں ادھر دنیا پوروالی سائیڈ سے گئیں تو عبد الرحمان کانجو سے کانجو ہوس میں ملاقات ہوئی آمر ڈوگر کی ملاقات کی اصل کہانی سامنے آگئی آمر ڈوگر ایندہ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے عبد الرحمان کانجو کی زمانت پر آمر ڈوگر کے ملتان میں سارے کاروبار کھول دئیے گے ان کے بھائی ادھران ڈوگر ملتان اور آمر ڈوگر لہور والے گھر میں سکون سے رائش پذیر ہیں عبد الرحمان کانجو نے شباز شریف سے ٹیلی فوننگ معاملات تیہ کروائے نون لیگ آئندہ آمر ڈوگر کی حلقہ میں امیدوار کھڑا نہیں کرے گی اور آمر ڈوگر نے ازاد جیت کر آمر ڈوگر ازاد ایسیت سے جیت کر نون لیگ میں شامل ہونے کا تحریری مویدہ کر لیا ہے تو یہ خبر آ رہی ہے اب یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے اس کی کنفرم نہیں ہو رہی یہ خبر ابھی تک میں نے ذرائع سے چیک کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہی مگر اس حلقے کے اندر جہاں سے آمر ڈوگر الیکشن لڑتے ہیں اور ہم نے آمر ڈوگر کو خود یہاں سے ووٹ دیا تھا ایک دفعہ ووٹ دیا خیرا میڈگر کو پہلے جو ہے ہم جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے نون لیگ سے بھی یہاں سے لڑی ہیں پی ٹی آئی سے بھی لڑی ہیں یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا جب الیکشن کا محول ہوگا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس حلقے میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے کہ ایک امیدوار کو ہم ووٹ دیتے تھے وہ اگلی بار دوسری پارٹی سے وہی امیدوار آ جاتا تھا پھر اگلی بار کسی اور پارٹی سے ازاد احسیت سے آ جاتا تھا تو ہمارے صاحب نے ایک ہی امیدوار تین تین چار چار شکلیں بدل کر بھی آتا رہا ہے تو یہ صورتحال تھی اس حلقے کی اس حلقے کے اندر جو تارک شیخ تارک رشید صاحب ہے نا وہ لڑتے ہیں آمیر ڈوکر کے مقابلے میں اہمینے کا امیدوار ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کیسے یہ برداشت کریں گے کہ میں کھڑا نہ ہوں وہ یہاں سے نون لیگ کے مضبوط وہ ایک مرتبہ امینے بھی دیا چکے ہیں جب جوید آشمی صاحب چھوڑ کے تھے نون لیگ کو اس کے بعد پھر شیخ تارک رشید کو یہاں سے ٹکٹ ملنا شروع ہوا تھا اور وہ ایک بار یہاں سے جیت کر امینے بھی سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو اچھا خاصا ووٹ ہے ان کا تو کس طرح وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں میں نے جو ہے نا ملکہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہونا تو یہ مجھے نہیں سمجھا رہا بہرحال دیکھتے ہیں جی یہ خبر مجھے اسی وجہ سے لگتا کہ درست نہیں ہے اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ حقائق ان کے کیاں کچھ پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں ہیں تیسری بار گرفتاری کے بعد آج سنم جوید کو انتتادہ دہشت کر دی عدالہ لاہور میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو عدالہ نے سنم جوید کے ریمانڈ کی بجائے مقدمہ ہی ڈسچارج کر دیا پہلے ان کو رہائی ملی ایک اور مقدمہ میں گرفتار کر لیا کل ان کی زمانت ہوئی تھی پھر کسی اور مقدمہ میں گرفتار کر لیا تو آج عدالہ نے ان کا ڈسچارج ہی کر دیا ان کو بولا کہ نہیں چھوڑو ان کو جی اب دیکھیں جی کس مقدمہ میں گرفتار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اب کل کسی اور مقدمہ میں اٹھا کر لے آئیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا بنتا ہے بارال فیلحال جو ہے وہ سنم جوید صاحبہ کے لیے یہ پی ڈی آئی کے لیے ایک اچھی قبر تھی مگر گرفتارہائی ان کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اپنی جگہ ایک سوالی انشان ہے تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ دی جو نون لیگ کا جلسہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو کیا وہ دکھانا ہے اس کی بھی صورتحال بڑی نازو کا آپ نے اگر دیکھنا ہو تو آپ یوٹیوب چینل پر جا کر جہاں پر نواز شریف کا وہ جلسہ دکھایا جائے گا وہاں پر جا کر دیکھ لیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو تو صبردستی گاڑیوں میں بھر کے لائے جا سکتا ہے اور جو لوگ گاڑیوں پر گئے ہیں میں نے یہاں سے دیکھیا صورتحال تو وہ بھی بڑے عجیب تریقے سے اور خانے وال ٹول پلازہ کے اوپر گاڑیاں بغیر ٹول پلازہ دیئے یہاں سے جتنی بھی نون لکھی یہاں سے گاڑیاں گئی ہیں ساری بغیر ٹول پلازہ دیئے یہاں سے گزر کر گئی ہیں اور ان کی جو صورتحال وہاں پر لوگوں گئے تھے جس طرح ایک جو شنداز کے اندر جو شکروش ہوتا ہے جانے والے ورکرز کے اندر اور وہ جھنڈے اٹھائے اور اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ